بے خوف ہونے کے لیے بھا کردار ہونا بہت ضروری ہے اگر رشتہ دل اور روح سے بنا ہو تو دل بھی بھرا نہیں کر دے دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو اور اے پہ نظر مت رکھو کہ مکھی ہی گندگی پر بیٹھتی ہے کبھی تطلی نہیں بیٹھتی ہے تمہارے وہ الفاظ بھی کسی توفے سے کم نہیں جو کسی کو آکے بھڑھنے کا حوصلہ دے گا ہر انسان کی زندگی میں دو ہی منزلیں ہوتی ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے ہی اتر جانا جانا اگر تم خوش مزاج ہو تو پوری دنیا مل کر بھی کر تمہاری اداسی کا پتہ نہیں لگا سکتا خود پہ غور کرو تو انتظہ ہوگا ہوگا کہ رب نے تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ازمایا مگر لوگوں نے تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ ازمانے کی کوشش کی تم مرد کا مقابلہ مت کیا کرو کہ ان کو ایک درجہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے کہ یہ تمہارے محافظ بند کر رہے ہیں تم حقیقت کو قبول کر کے دیکھو تمہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوگی بہت کچھ جان کر حاموش ہونا بھی ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے یہ تربیت انسان کو روک لیتی ہے ورنہ گستاخ لہجے میں بات کرنا ہر کسی کو آتا ہے انسان کی کچھ اداسیاں اس قدر ذاتی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو شریف کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا خدا حالات بدلنے پہ قادر ہے کہ آسمائش ہر وقت نہیں رہتی ہر کسی کو ماضی کا دکھ نہیں ہوتا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے بے قدرے لوگوں میں وقت سایا کیا ہم توجہ ہی نہیں دیتے کسی کی زندگی یا آہ کو مگر تین بار اعلان اور سے لازمی سنتے ہیں سکونتوں میں اپنے ہی اندر مل سکتا ہے کہ دوسروں میں الجن کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے فرق نہیں ہوتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں کتنے قابل اور اہم ہیں اگر آپ کسی بے قدرے کے ہاتھ لگ گئے تو بیکار ہیں اگر عورت اپنی نذاکت چھوڑ کر مضبوطی کو تھام لے تو اس جیسا پتھر کہیں نہیں یہاں درد ہر کسی کے دل میں موجود ہے بس کوئی لکھ رہا ہے تو کوئی پڑھ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سورج نہیں ٹوپتا بلکہ وہ خود ہی ڈوب رہے ہوتے ہیں اپنا راستہ وہاں سے ہی بدل لینا جہاں سے تمہارے اپنے آنکھوں کی نمی مضبوط لفظوں میں ٹوٹا لے جا سمجھ نہ سکیں جو صرف لفظ پڑھنے والے ہوں وہ کبھی بھی جذبات سے واقف نہیں ہوتے ہمیشہ رب سے یہ دعا کیا کرو کہ مالک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جا جو ظاہر میں تو میرے ہیں مگر دل میں نفرات اور بری چاہت رکھتے ہیں یہاں مطلب پورا ہوتے ہی دی دوسروں کے لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں تمہاری خوبصورتی کسی کی آنکھ کو متاثر کر سکتی ہے مگر تمہاری شخصیت کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے اللہ پاک جب اپنے بندے سے دھسی ہوتا ہے تو اس کو سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے پھر وہ غم کا ہو یا خوشی کا لہجے تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے مگر ہر کسی میں شرمندہ کرنے کی تربیت نہیں ہوتی جو بدتمیزی کریں وہ خطرناک نہیں ہوتے مگر جو میٹھی چھوڑیاں پاس رکھیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی موت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر انسان کی تقدیر اور قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں اللہ پاک نے رکھی ہے کیونکہ تم جیسا سلوک جیسا رویہ اور جیسا دوسروں کے ساتھ کروگے تقدیر تمہیں وہی لوٹائے گا اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کررے میں مخلص ہو تو اللہ تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا اور اگر تم کسی سے دھوکہ کر کے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہے وہی دھوکہ تمہیں کسی اور سے لازمی ملے گا اس لیے اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ تم جو مرضی کرو گا پھر چاہے اپنی زندگی گناہوں میں گزارو یا نیکی کرنے میں تمہیں آزادی ہے اور اس کا حساب تم سے قیامت کے دن کیا جائے گا اور اللہ پاک نے انسان کے ساتھ دو فرشتے رکھے ہیں اور یہی فرمایا کہ تمہارے کندوں پہ میرے فرشتے موجود ہیں جو تمہاری ہر نیکی اور بدی کو لکھ رہی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو یقین تھا کہ یہ انسان اپنی بات سے مکر سکتا ہے یہ کچھ بھی کر کے بدل سکتا ہے اس وجہ سے فرشتے ساتھ رکھے اور بتایا بھی کہ یہ ہر وقت موجود رہیں گے اگر تم اپنی اور اپنے بیٹے کی تقدیر اور قسمت کو بدلنے میں ناکام ہو اور لاکھ کوشش سے بھی اپنی قسمت بدل نہیں پا رہے تو آج سے ہی گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو اور کوشش کیا کرو کہ اپنے گھر میں سورت فاتحہ کو کسرت سے پڑھا کرو کہ اس کی برکت سے انسان کی زندگی اچھائی کی جانب چل پڑتی ہے اور وہ ساری زندگی کسی کے موتاج بھی نہیں ہوتے ہمیشہ اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے اور اپنے ہزانوں سے نوازتا ہے اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا لازمی کیا کریں کہ وہ سندگی میں کسی اور کا محتاج نہ ہونے دے ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں اور کبھی برے لوگوں برے کاموں میں نہ پڑھ لیتے ہمیشہ برائی سے محفوظ رکھے آمین انسان کی اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک انتقال میں زمین اس کے نام ہو جاتی ہے اور دوسرے انتقال میں وہ زمین کے نام ہو جاتا ہے ایک لڑکی روتے ہوئے اپنے باپ کی محبت بیان کر رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا مگر وہ خود ایسی جگہ رخصت ہو گئے کہ وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں معافی ہمیشہ خلطیوں کی ہوتی ہے مگر عذیتوں کا مقافات عمل ہوتا ہے